میرے پیارے ہم وطنوں ہمد مت ہارو امید مت چھوڑو جمہو کشمی نے بہت سارے ادار چڑھاؤ دیکھے ہیں سپریم کورٹ کا آج کا فیصلہ یہ ایک پڑاو ہے مشکل ہی صحیح پر پڑاو ہے یہ منزل نہیں ہے ہماری اس کو منزل سمجھنے کی گلتی مت کرو ہمارے مخالفین چاہتے ہیں کہ ہم امید چھوڑ کے دل برداشتہ ہو کے شکست کو تسلیم کرے پر ایسا نہیں ہونا ہے آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ تین سو ستھر آرزی ہے اس لئے اس کو ہٹایا گیا یہ ہماری ہار نہیں ہے بلکہ یہ آئیڈیا آف انڈیا کی ہار ہے ہندوستان کے تصور کی ہار ہے جس تصور کے ساتھ جس آئیڈیا آف انڈیا کے ساتھ جس گانڈی کے ہندوستان کے ساتھ جس گنگا جمعی تہذیر کے ساتھ جمہو کشمیر کے مسلمانوں نے پاکستان کو در کنار تین سو ستھر جب سے یہ دیش میں ہمارے سنگویدان میں سامیل ہوئی تھی اسی سماعی سے یہ ٹیمپوراری کی آدھار پہ ہوئی یہ ٹیمپوراری ایڈھاک میزار لیکن اس سماعی یہ تین سو ستھر دیئے گئے تھے اس کے پیشے جو کاران وہ بھی بتا رہ گیا تھے آج جو فیصلہ آیا ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ کانسٹوشنل مجورٹی جو لوگ کہہ رہے ہیں اب کانسٹوشنل مورالیٹی کی آج جیت ہوئی ہے اور مجورٹی مورالیٹی کی کامیابی ہوئی ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ کشمیر ہمیشہ سے بھارت کا ایک اٹوٹ حصہ رہا ہے بٹ اٹوٹ حصہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا جو ریلیشنشپ یونین سے اس کو تو آپ ڈینائی نہیں کر سکیں گے تو یہ فیصلے کیے گئے جو کشمیر کے حوالے سے جب ہمیں ہماری تشکت سے محروم کیا گیا ہماری تیٹوریل انٹیگریٹی متاثر ہو گئی اس پر حملہ آور ہو گئی ہماری حقوق پر حملہ آور زمین کے حوالے سے نوکرین کے حوالے سے تو ہم نے پہلے ٹاپ کورٹ ٹاپ کانسٹوشنل کورٹ کا رکھ گیا کہ ہمیں معلوم تھا کہ یہ سارے جو فیصلے اور یہ سپریم کورٹ ہی ہے جہاں پر ان کی جو سکر جوٹسل کرنے ہوگی ان کو دیکھا جائے گا کیا آئی ان کے مطابق ہے تو آج جب آج ججمنٹ سنیے تو سائسی بات ہے کہ بڑیت تک جو ہمارے معاملے تھے جو ہم نے معروضات رکھے تھے جو ہم نے دلائے رکھے تھے یا تو لیے گی نہیں سنگیان میں نہیں لیا گیا یا ان پر بات نہیں کی گئی میری پہلی پرتفعہ تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے بہت باریکی سے ہر ایک وشے کو دیکھا ہے اور جو یونانیمس ججمنٹ تھی یہ سن کر بہت نراشہ ہوئی بہت افسوس ہوا دیکھیں یہ بڑا جمع کشمیر کے لوگوں کے لیے بڑی برقسمتی ہے کیونکہ ہمیں امید تھی کہ ہمیں جمع کشمیر کے لوگوں کو انصاف ملے آرٹیکل تھری سیونٹی کی حوالے سے کیونکہ آرٹیکل تھری سیونٹی جو تھا یہ کسی کے ذاتی مفاد کے لیے نہیں تھا یہ ملکی مفاد کے لیے تھا کیونکہ